بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج ہفتہ پچیس مارچ ہے اس ویڈیو میں تین انتہائی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تین کی تین خبریں پاکستان اور آئی ایم ایف سے متعلق ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہ خبریں شعباز حکومت پر بوم بن کر گری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکومت جس وقت آئی تھی انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے اس کے بعد جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور خاص طور پر جو عساق ڈار صاحب ہیں جو اپنی انگلی ہلا ہلا کر یہ کہتے تھے کہ مجھے چھبیس سال کا تجربہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو اور جو انٹرنیشنل فنانشل انسٹیوشنز ہیں موڈیز جو ہے اس کو بھی یہ کہا کہ they should behave اور ان کو تڑی نہ لگاتے تھے عساق ڈار ٹی وی پروگرامز میں پریس کانفرنسز میں اور اب ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے کہ نو فروری کو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر کے جب روانہ ہونے والی تھی اس وقت یہ کہا گیا کہ بس ابھی عساق ڈار صاحب آئیں گے اور قوم کو خوشخبری س ٹیپ آ گیا ہے تقریباً پینتالیس شیالیس روز گزر چکے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو اور آج تک ہمارا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے نہیں ہوا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو دو روز پہلے اپنا فیصلہ سنایا فیصلہ سادر کیا انہوں نے ڈیسیزن کے طور پر اس کو انناؤنس کیا اس کی بڑی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ الیکشنز ہم ان 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 وجوہات کے وجہ سے نہیں کروا سکتے اس میں سیکیورٹی کے معاملات تھے دیگر معاملات تھے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں جو فینائنس سیکٹری کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کے جناب ہمیں تو فینائنس سیکٹری جو ہے اس نے یہ بتایا اور ملک میں بڑی خراب صورتحال ہے اس پر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جو آئی ایم ایف کا بیان ہے سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں فینائنس سیکٹری کو کوٹ کرت ہا ہے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے میں کے سیکٹری فینائنس وائل بریفنگ the commission stated that due to the paucity of funds and financial crunch the country is facing an unprecedented economic crisis and it was under compulsion by international monetary fund IMF program which has set targets for maintenance of fiscal discipline and deficit and it would be difficult for government to release funds now now for general elections to the provincial assemblies of Punjab and خیبر پختونخواہ and later for general elections to national assembly provincial assemblies of Sindh and بلوچستان یعنی کہ فینائنس سیکٹری کو کوٹ کر کے دعویٰ کیا کیا گیا کہ فینائنس سیکٹری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک unprecedented ایک ایسا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ایک ایسا معاشی بہران موجود ہے اور ہمارے اوپر IMF کی طرف سے یہ قدغن ہے یہ پابندی ہے یہ کمپلشن لگائی گئی ہے کہ ہمارے سامنے کچھ اہداف رکھے گئے ہیں خاص طور پر یہ کہ ہم نے مالیاتی discipline جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم فنڈز جاری کریں جنرل الیکشنز پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے لیے اور پھر بعد میں نیشنل اسمبلی اور سندھر بلوچستان اسمبلی کے لیے یہ ہے ایکزیکٹلی وہ بات جس کے بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ گفتگو کی اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو پاکستان ہے پاکستان میں کس کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں IMF کو اپروچ کیا گیا ہمارے کالیگ ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں ایکانومی این فینینس کو کور کرتے ہیں مہتاب حیدر صاحب مہتاب حیدر صاحب نے ان سے ان کا موقع پوچھا کہ آپ بتائیے کیا واقعی آپ کی وجہ سے یہ پابندی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن کے لیے فنڈز ریلیز نہیں کیا جا سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیا سٹیٹمنٹ دیا گیا IMF کی طرف سے The International Monetary Fund clarified that the ninth tranche under the extended fund facility program between the lender and Pakistan was not linked to elections پیریڈ کہا انہوں نے یہ ہے کہ جو نومی قسط جو ہے پاکستان کو ملنی ہے EFF کے تحت EFF program جو ہے اس کے تحت اس کا کوئی تعلق elections کے ساتھ نہیں ہے Decisions regarding the constitutionality, feasibility and timing of the provincial and general elections rest solely with the پاکستانی institutions کہ یہ کہ آئینی طور پر کیسے کروانے ہیں اس کی feasibility وہ کس وقت کروانے ہیں یہ تمام کا تمام decision اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاکستان نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہی جو official ہیں انہوں نے statement on the record دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم نے government کے لیے targets ضرور set کیے ہیں لیکن اس میں fiscal space موجود ہوتی ہے کہ وہ allocate کر سکیں نئے funds reprioritize کر سکیں کہ اگر آپ کے پاس funds موجود ہوں اور آپ نے کسی اور projects میں laptop میں, شجرکاری میں کسی bridge کی, کسی road کی construction کے لیے مختص کر دیاں تو آپ اس کو reprioritize بھی کر سکتے ہیں ہم وہاں سے نکال کے بھی لگا سکتے ہیں اپنے elections کے لیے اس کے لیے بھی ہماری طرف سے کوئی قدغن موجود نہیں ہے تو یہ election commission of Pakistan اور ministry of finance وہ اس سارے معاملے میں IMF کی طرف سے جھوٹے ثابت ہوئیں یہ ہے جناب خبر نمبر ایک خبر نمبر دو کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا یہی جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعویٰ کی وجہ سے ہی وہ ہماری صورتحال اس کے سمکے ہوئی ہوئی ہے اسی میں یہ جو خبر ہے یہ خبر ہے روائٹرز کی جانب سے روائٹرز نے اور دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا اور یہ IMF کی بریفنگ جو ہے وہاں سے لی گئی ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے اور واضح طور پر on the record کہا دیا ہے کہ جو next step with Pakistan tied to external financing assurances کہ ہم پیسے نہیں دینے لگے بھائیا یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر ٹیکسز کا پرائسز کا توفان توڑنے کے باوجود IMF کو کائل کرنے میں ناکام ہے اس کو اعتبار نہیں آرہا IMF کو اس حکومت پر اس حکومت کی کیے ہوئے وعدوں پر اور یہ حکومت قائم رہے گی یا نہیں رہے گی ان کو کسی بات کا اعتبار نہیں اور پاکستان کی یہ capacity کہ پاکستان پیسے ریٹرن کر سکتا ہے یا نہیں international monetary fund جو ہے اس نے فرائیڈے اب سے یعنی کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ جو اگلا قدم ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہم اس صورت میں اٹھائیں گے جب اس کی assurances مل جائیں گی کہ دوست وہ مالک نام نہیں لیا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب UAE Qatar اور China یہ ہمیں assurance دے دیں گے اور پیسے release کر دیں گے جاری کر دیں گے اور جو دیگر ہمارے sources ہیں وہاں سے اگر ہمیں bailout tranche جو ہے وہ release کر دی جاتی ہے جو کہ super critical ہے انہوں نے کہا اس وقت liquidity challenged country ہے پاکستان اس کے ساتھ ہم صرف اس صورت میں آگے بڑھیں گے اب کہ جب پیسہ وہاں سے آئے گا یعنی کہ وہ ممالک ہمیں جو دوست ممالک ہیں اس government کے ان کے ساتھ ریپو ایسی ہے کہ جب یہ ہم جاتے ہیں شباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ beggars can't be choosers اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مانگنے آیا ہوں میں مانگنے نہیں آیا ہوں اس قسم کے پھر آگے بیانات دیتے ہیں اور ہم خون پسینہ بھا کے آپ کے پیسے دے دیں گے ان کا ہمارے دوست ممالک ان کے اوپر اعتبار کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف دے گا تو ہم دیں گے آپ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آئیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے دیں گے تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے یہ تھی جناب دوسری خبر اور تیسری خبر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے دیکھیں جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ جناب ہم غریبوں کو سستہ پیٹرول دیں گے اور غریبوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں یہ الیکشن میں نے اس کے حوالے سے خبر بھی کی تھی کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی جو الیکشن مہم ہے یہ ہمارے خرچے کے اوپر چلانے کی تیاری ہو رہی ہے بہت سارے پاکستانیوں کے کہ آپ جو ہزار سی سی سے زائد گاڑی والا ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں سردار عمران صاحب وہ بھی سنو ٹی وی میں ہوتے ہیں بڑے اچھے کاپی ایڈیٹر ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پر رو رہے تھے انہوں نے بھی ایک ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جناب میں تو بڑا غریب سا بندہ ہوں اور میرے پاس ایک خیبر پرانی خیبر گاڑی ہے وہ ہزار سی سی ہے لیکن اب میرا شمار جو ہے وہ امیروں میں ہو گئے اس حکومت کی دیفینیشن کے مطابق اور میں سو روپے مہنگا پیٹرول خریدوں گا اور جو میں اضافی پیسے دوں گا جو میری جیگ پہ حکومت ڈاکہ مارے گی اس پر یہ اپنی فلاہ کے کام کر کے اپنے ووٹ سمیٹنا چاہتی ہے کہ یہ جناب ہم غریبوں کے لیے سستہ پیٹرول دے رہے ہیں تو یہ پورے کا پورا جو ڈراما ہے یہ جس قسم کے جوکرز بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ ملک کو چلانے کے لیے سنجیدگی کا عالم ہے کہ آپ نے کہا کہ جو یعنی کہ یا تو سردار عمران صاحب کی سیلری کے اوپر ٹیکس نہ کٹتا ہو یا ان کا جو ہے اگر کوئی دیگر جو ٹیکسز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں جو بھی چیز خریدتے ہیں یا وہ آلریڈی جو فیول خرید رہے ہیں یا تو اس پر ٹیکس پینا کرتے ہیں اور فرس ٹائم ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہو تو آپ نے کہا کہ جناب یہ ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں ہم یہ امیر آدمی اور اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگے گا آپ نے سلاپ بنا دی لیکن اس طریقے سے کموڈرٹیز کے یوس کے اوپر اس طریقے سے ٹیکس لگانا یہ بھی اپنی طور پر جو ہے وہ ایک چٹکل ہے اس پر آئی ایم ایف کا رد عمل سامنے آیا آئی ایم ایف نے کہا کہ جو نیو فیول پرائسنگ سکیم ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیک کرنی پڑے گی آپ ایسے نہیں کر سکتے یہ سب کچھ اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب کے جو لانگ اویٹڈ لون اگریمنٹ ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ اس وقت سائن ہوگا جب آخری کچھ بوٹل نیکس رہ گئی ہیں وہ دور ہوں گی اس کے بغیر نہیں ہوگا خاص طور پر جو فیول پرائسنگ سکیم ہے اس کے حوالے سے آئی ایم ایف کو رازی کرنا آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینا ضروری ہے نگوشیشنز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈروے ہیں اس وقت چل رہی ہیں فروری سے اور اب تک جو ہے وہ ٹیہ نہیں پائی اور لیٹسٹ ایشو جو ہے جو مسئلہ آیا ہے وہ پلان ہے جو کہ پرائم منسٹر شباز شریف نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ہم امیر آدمیوں کو زیادہ پیسے چارج کریں گے اور اس سے جو ہمیں پیسہ ملے گا اس سے ہم سبسیڈی دیں گے غریب آدمی کو 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی تھی فروری کے مہینے میں اور اب جو ہے وہ ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں مہنگائی کے اس سکیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سو لیٹر جو ہے وہ زیادہ دے گا امیر آدمی غریب آدمی کو روائٹرز کو تھرسڈے کے دن بتایا تھا کہ ان کی جو منسٹری ہے وزارت ہے اسے چھے ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ پیٹرولیم پرائسنگ کا پلان بنا لیں یہ کہا جناب مصدق ملک صاحب نے لیکن جو آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ ریپرزنٹیو ہے پاکستان میں ایس تھر پیریز رویز انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ہیڈ نوٹ کنسلٹید حکومت نے ہمارے ساتھ یہ بات اس کے اوپر نہیں کی اور یہ ان پوائنٹس میں سے ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ ہم سے اس کا اپروول نہیں لیں گے تو یہ تین خبریں ہیں جو نا صرف یہ کہ شہواز حکومت پر بوم بن کر گری ہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اور فنینس ایکٹری آف پاکستان وہ دونے بھی جو آئی ایم ایف کی آڑ لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب اس ملک کے عوام اپنا حق کے رائد ہی اس لیے نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف نے کوئی اس قسم کی شرائط لگائی ہوئی ہیں وہ دونوں بھی جھوٹے ثابت ہو گئے دیز آتا ڈیٹیلز اگلی بڑی میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ